لیکن اس وقت نیٹ پیپر لیگ کے جو ثبوت ہیں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نیٹ پیپر لیگ کو لے کر پٹنا میں کیا کیا ہوا وہ دیکھئے پانچ ماہی پیپر لیگ کی خبر سامنے آئی پولیس نے ایک سفید کار کو پکڑا سکندر یادویندو اور دو انیس میں سوار تھے ایڈمیٹ کارٹ کی کوپی برامد ہوئی اس میں اس کے ساتھ سیف ہاؤس میں سالور کینڈیڈیٹ ملے جلا پرشن پتر برامد کیا گیا جا ساری تیش برام بتا رہے تھے پریقشہ دینے والا آئیوش گرفتار ہوا رات کو پرشن پتر آ چکا تھا آئیوش کا ایسا کہنا تھا 35 شاتروں کو یہ پرشن پتر ملا 30 سے 32 لاکھ روپے ہر پرشن پتر کے وصولے گئے تھے ایک بڑا یہاں پر کھیل تھا ایک بڑا نیکسز تھا جس میں انٹیے کس حد تک شامل تھا اس پر ایک بڑا کوششن مارک ہے ابھی تک لیکن بیہار پولیس جس طریقے سے اس وقت جانچ کر رہی ہے بہت کچھ نکلنے کی تیاری ہے انڈیا نیوز بھی مہم بنا کر اس وقت لگا ہوا ہے لیکن گودھرا کا روک کر لیتے ہیں نیٹ پیپر لیگ کے نیکسز کافی گہ رہے ہیں تار پٹنا سے گودھرا تک فیلے ہوئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں گودھرا کے جے جلارام سنٹر پر سوال اٹھے ہیں جے جلارام سنٹر کے ان سنٹر مینج کرنے کے لیے دس دس لاکھ روپے کیول سنٹر مینج کرنے کے لیے دیئے گیا ایسا پتہ چل رہا ہے سنٹر ڈپٹی سپریٹینڈنٹ تشار نے یہ پیسے لیے ایسی جانکاری آ رہی ہے نکل کر دوسرے راجیوں کے چھاتروں نے اس سنٹر کو چنا کیسے چنا انہیں کس نے بتایا کہ سنٹر میں انہیں آنا ہے اوڈی شاہ کرناٹک اور جھارکھن کے چھاتر تھے جنہوں نے جے جلارام سنٹر کو چنا پریقشا کے بعد او ایم آر شیٹ بھری گئی یہ بڑی بات ہے اس کے ساتھ سرگنا پر پرشور آم روائے نے ایک دیل کی جو سرگنا ہے پرشور آم روائے اب تک پانچ آر اوپی یہاں گرفتار ہو چکے ہیں جائش سونی میرے سنباداتا میرے ساتھی اس وقت گجرات سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جائش میرا سوال آپ کے لیے وہ یہ ہے کیونکہ پچھلے جواب میں آپ نے بات کہی کہی تھی کہ گجرات پولیس نے دو کروڑ تیس لاکھ کے چیک برامت کی ہیں اگر دس دس لاکھ روپے دیئے گئے تھے جو ایسا آپ کے جواب میں نکلا ہر کینڈیڈیٹ میں بچے کوششن کو سولو کرنے کے لیے تو تئیس کینڈیڈیٹ تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں وہ تئیس کینڈیڈیٹ کے بارے میں گجرات پولیس کچھ کر رہی ہے یا یہاں بھی پوچھتاست نہیں کرنی ہے بلکل یہ ہی میں بتانے جا رہا تھا کہ جو تئیس کینڈیڈیٹ کے پیسے ہو کے چیک برامت کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ تھے اس کے نام کی لیسٹ بھی جو آروپیوں کے موبائل ہیں اس سے برامت ہوئی تھی کل تیس آروپیوں کے نام بتایا جا رہے تھے لیکن وہ ابھی تک کون ہے کہاں کہ ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری پولیس کے پاس نہیں ہے پولیس نے جب ہم نے یہ بات پوچھی تب انہوں نے یہ ہی بتایا کہ ہم نے انٹی اے سے اس کے ایڈریس اور اس کی جانکاری مانگی ہے لیکن ابھی تک ہمیں پرابت نہیں ہوئی ہے تو پولیس نے اس ٹائم جب یہ پورا معاملہ سامنے آیا تھا اسی ٹائم وہ آروپی جو بھی سٹوڈنٹس تھے وہ وہیں پر موجود تھے تو انہوں نے اس ٹائم پر اس کو راؤنڈ اپ کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کی اس ٹائم بھی اس سے پوچھتا لیکن اس ٹائم ان سارے سٹوڈنٹ کو جانے دیا گیا اور اس کے بعد جو مکھی آروپی ہے اس کے ساتھ جو دوسرے اس کے سہیوگی آروپی ہے اس پانچ آروپیوں کی ارسٹ کر کے ان کو کوٹ میں پروڈیوش کیا تھا کوٹ نے ان کے ریمانڈ بھی منجر کیے تھے ریمانڈ کے بعد اس کو نعائق ہراست میں بیج دیا گیا جب ان لوگوں نے جب جمانت یاٹھی کا کی تو جمانت یاٹھی کا بھی کوٹ نے خاریز کر دی اس معاملے کو لے کر گمبیر ہے کوٹ بھی مطلب 13 بحار میں 5 گجرات میں 13 اور 5 ملا کے ہوئے 18 لیکن ابھی بھی دونوں جانچ ایجنسیوں سے انٹیے نے دوری بنا کے رکھی ہوئی ہے یہ انٹیے تک کب انویسٹیگیشن جائے گا یہ بہت دیکھنا ہوگا جائش بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اس جانکاری کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا